کے لئے یہ بیٹھک اپنے آپ میں بہت مہتپون ہے بھارت چین سیما شیطروں میں موجودہ اس سیٹی سے نپٹنے کے لئے ستاپیت سینہ اور راجنیک چینلوں کے مادھیم سے یہ بات چیت ہوئی ہے سینہ نے اسپشٹ کر دیا اور موجودہ گتی رودھ کو لے کر سینہ نے ایک صبح جو بیان جاری کہ اس میں یہ بھی کہا کہ موجودہ گتی رودھ کو لے کر میڈیا کو اٹکلوں کے آدھار پر آدھار ہین رپورٹنگ کرنے سے بچنا چاہیے سب ویدرشین مسئلہ ہے اس لئے سینہ کا یہ بیان مہتپون ہے اس اس طرح پر دونوں بیٹھکوں کے بارے میں اٹکلے لگانا یا آدھار ہین رپورٹ کرنا یہ سہائک نہیں ہوگا یہ کہا بھارتی سینہ نے آج صبح جو اس نے بات چیت شروع ہونے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور وہاں میں بھارت جو یہ جو پوری بات چیت ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے دراصل بھارت اور چین دو ہزار پانچ سے لگاتار اس بات پہ راجی ہوئے ہیں کہ ایک انہوں نے مارک درشک صدحانت بنائے ہوئے ہیں ان صدحانتوں کے آدھار پر بات چیت ہونی ہے وہاں میں سہمتی جو بنی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں میں بھارت چین میں جو سہمتی بنی تھی وہ کیا تھی اس سہمتی میں صاف طور پر کہا گیا تھا وہاں میں بھارت چین میں کہا تھا کہ مدبیدوں کو ویواد نہیں بننے دیں گے یعنی مدبید جو ہیں ان کو بڑھائیں گے نہیں ویواد نہیں بننے دیں گے ان مدبیدوں کو ویویک پونڈ ڈھنگ سے سلجھانے کے پریاس ہوں گے وہاں سپیرٹ کی بات کی گئی تھی اور چین نہیں کنیک کی بات کی گئی تھی ایک دوسرے کی چنتاؤں کے پرتی سمبیدن شیل ہوں گے یہ بات بھی وہاں میں کہی گئی تھی ان باتوں پر دونوں پکشوں میں سہمتی بنی تھی دونوں پکش دوہزار پانچ کے جو راج نیتک ماندن ہے اس کے تحت بڑھنے پر راضی ہوئے دوہزار پانچ میں دونوں نے تیع کیا تھا کہ کس طرح سے اپنے سیما ویواد سلجھانے کے لئے بات چیت کریں گے اسی کے انسار انہوں نے تیع کیا کہ دوہزار پانچ کے مارک درشک سے دھانتوں کے تحت سمادھان تعلاشنے کے لیے پریاس جاری رکھیں گے دونوں دیشوں نے یہ وہاں میں تیع کیا تھا سیما ورتی شیطروں میں شانتی سنشت کرنے کے پریاس جاری رہیں گے یہ بات بھی وہاں میں بڑے سپشت طور پر کہی گئی تھی سیما پرشانتی کے لئے اترکت وشواس بحالی کے اپائیوں پر دونوں پکش کام کرنا جاری رکھیں گے اور اسی لئے آج کی بیٹھک کو اس کنٹیکس میں دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ وہاں میں یہ بھی سہمتی ونی کی شیطری سمردھی اور استھرتا کے لئے ایک کھلا سماویشی اور استھر واتاورن ضروری ہے اور ایک کھلا ساتھ وہاں میں دیکھنا چاہیے